اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ ہم سب کو خوش رکھے اور اس دنیا میں جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین سمم آمین یہ میری چھوٹی بیٹھی ہے یہ ماشاءاللہ سے نہا کر بیٹھی ہوئی تھی اپنا بریکفاسٹ کر رہی تھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو زیادہ گیلے ہو جاتے ہیں تو ان پر لائنز آ جاتی ہے وہی پوچھ رہی تھی کہ ممہ یہ لائنز کیسے آئی ہے تو فرنز آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایک نیو ویڈیو لے کے دیکھیں آپ سبھی جانتے ہیں یہ 2024 سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا نیا سال تو مہرم سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ ڈیٹس ہوتی ہیں ہمارے لئے تو بس اور کچھ نہیں یہ دیکھیں یہ میرا ڈریس ہے یہ کندن ورک کا ڈریس ہے یہ میں یہ سب پہنتی نہیں ہوں گھر میں زیادہ تر مجھے بلکل پسند نہیں ہے مجھے کورٹن کے کپڑے زیادہ پسند ہے مگر میں نے سوچا رکھے رکھے کیا کرے پہن لینا چاہیے تو یہ جو 2024 کی جو شروعات تھی وہی میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ جنوری کا ہی ویڈیو ہے سٹارٹنگ فرس اور سیکنڈ جنوری کا میری تبت خراب تھی اس لئے میں اپلوڈ نہیں کر پائی اب یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے 400 گرام چکن ہے اس میں میں دھائی ڈال رہی ہوں 3 سے 4 چمچ بھر کے میں نے اس میں دھائی ڈالا ہے ادرگ لسن کوٹ کر ڈالا ہے میکسر میں نہیں پیسا تھا میں نے یہ دیکھیں یہ ہے حلدی حلدی لال مرچی کی بکی کے چمچ وغیرہ ادھر سے ادھر کر دیئے ہزوین نے تو اس لئے ایسے ڈال رہی ہوں میں اور یہ ہے لال مرچی کی بکی اور یہ ہے نمک ٹیس کے حساب سے ڈالنا ہے ہمیں میں کم سپائیسی لیتی ہوں اور یہ ہے دھنیے کی بکی دو چمچ کے قریب میں نے دھنیے کی بکی ڈالی ہوا اور یہ ہے مسالہ کینگ اب اسے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اپنے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سب یک جان ہو جائے یہ دیکھیں خوب اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر رہا ہے میں نے خوب اچھے سے آپ کو بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہوگی وہ میرے بیلڈنگ کے بچوں کی آوازیں ہیں بچے کھیل رہے ہیں sorry for that یہ دیکھیں میں نے مکس کر کے اسے مارینٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ تین کاندے لیے ہوئے میں نے ایک بڑا ہے ایک اس سے چھوٹا ہے اور ایک اس سے چھوٹا ہے تو ان کو ہمیں رفلی چاپ کرنا ہے زیادہ فائن نہیں کرنا ہے انہیں رفلی چاپ کرنا ہے آج میری بیٹی نے ہی مجھ سے کہا تھا کیونکہ میری بیٹی اکیلے تھے گھر میں تو میری بیٹی نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ ممہ آج آپ ہے نا چکن لزیز بناو میرے لیے تو آج میں وہی بنا رہی ہوں میں کیسے بناتی ہوں وہ آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ بڑا ہی تیسٹی بنتا ہے اسے ہم نے کاندے کو رفلی اچھے سے چاپ کر لیا تھا اب یہ ایک باؤل میں میں نے پانی لیا ہوا ہے اسے تھوڑا سا گنگنا ہونے دے آپ اس میں یہ کاندہ ڈالے ادھرک ڈال دے اور لسن ڈالے اور اس میں میں نے ہری مرچے بھی ڈالی ہیں ہری مرچے بھی ڈال دینا تو اچھا ہوتا ہے اسے ہمیں اچھے سے پکنے دینا ہے کہ اس کا کچھاپن نکل جائے کاندے کا ادھرک کا لسن کا سب کا کچھاپن نکل جائے اب یہ دیکھئے کاندہ پک رہا تھا ایک سائٹ پہ اور یہ ٹاماٹر کاٹنے آئی بھی ہوں میں ٹاماٹروں کو بھی زیادہ چاپ نہیں کرنا ہے ٹاماٹروں کی ہمیں اہنا پیوری بنا لینی ہے اسے مکسر میں گرائنڈ کرنا ہے اس لیے رفلی چاپ کروں گی اس کو میں یہ دیکھئے کاندے کا جو پانی تھا اچھے سے کھول گیا ہے خوب اچھے سے پک گیا ہے وہ بھی ٹاماٹر بھی کٹے ہوئے رکھے ہیں دیکھئے بڑے بڑے ڈائزز میں کٹا ہے میں نے اب اسے ہمیں مکسر جار میں لے کے پیج بنا لینا ہے پیس لینا ہے ایک ساتھ نہیں پیسنا ہے الگ الگ پیسنا ہے دیکھئے اس کا ہے میں نے کاندے میں جتنا بھی پانی تھا وہ سارا پھیک دیا ہے جب گیا تھا تو وہ لے کے میں اسے بھی پیس لوں گی اچھے سے باریک پیس بنا لینا ہے تاکہ ہے نا موں میں نہ آئے دیکھئے آج کل ریسپیز اتنی ساری ہو چکی ہیں ان کی الگ 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 ریسپیز ہوتی ہیں الگ الگ میتھرڈز ہوتے ہیں تو بہت ہی ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے ایزی بھی ہوتا ہے اب یہ دیکھئے کاندہ وغیرہ سب کچھ میں نے پیس لیا تھا ایک کڑھائی لیو یہ میں نے اس میں تیل ڈالا ہے دو سے ڈھائی واتی میں نے اس میں تیل ڈالا ہے اب یہ میں نے ڈالا ہے اس میں زیرہ زیرہ ڈالنے کے بعد اس میں میں نے سارے گرم مسالے ڈالے ہیں الائچی ہے لونگ ہے کالی میری ہے دال چینی ہے سب کچھ اس میں میں نے ڈالا ہے اسے ہمیں ہے نا تھوڑی دیر کے لیے نا تیل میں نا بھوننا ہے دیکھئے تیز پتہ بھی ڈالا ہے تیل میں اس لیے بھوننا ہوتا ہے تاکہ سارا فلیور اوائل میں آ جائے تو وہ اچھا ٹیس دیتا ہے اب یہ دیکھیں جو میں نے کاندہ ہری مرچی ادرگ لسن کا پیس پیسا تھا بوائل کر کے یہ وہ ڈال دیا ہے اب اسے میں نے اسے ہمیں اچھے سے بھوننا ہے خوب اچھے سے چلانا ہے جلنے بالکل نہیں دینا ہے خوب اچھے سے بھوننا ہے دیکھیں میں نے اچھے سے چمچ چلائے پھر اسے ڈھک کے رکھ دیا پھر تھوڑی دیر بعد واپس میں چیک کرنے آئی ہوں کہ کیا ہے دیکھیں تھوڑا سا پانی اس کا ہے نا ریلیز ہو چکا ہے ریلیز ہو کے بھی ختم ہو گیا پانی تھوڑا پانی سک چکا ہے دیکھیں اور پانی سک گیا ہے اس میں اسے بھی ہمیں خوب اچھے سے چلانا ہے جلنے نہیں دینا ہے یہ دیکھیں یہ جو چکن میں نے مارینیٹ کر کے رکھا تھا اسے میں نے ایک دیڑ گھنٹہ بس اتنا ہی رکھے اس سے زیادہ مت رکھے یہ وہ ڈال دیا ہے میں نے اب یہ سارا مسالہ ہے ہمیں اچھے سے پوچھ کر اس میں پورا ڈال دینا ہے تاکہ مسالے ویچ نہ ہو اور flavor بھی کم نہ رہے یہ دیکھیں ہمیں خوب اچھے سے mix کرنا ہے خوب اچھے سے یک جان کر لینا ہے مسالوں کو کہ ادھر ادھر باقی نہ رہ جائے دیکھیں خوب اچھے سے mix کرنا ہے خوب اچھے سے چمت چلانا ہے ہمیں اس میں یہ دیکھیں خوب اچھے سے میں نے mix کر لیا ہے اmor hurts ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دھکے بھی رکھ دینا ہے تاکہ جتنا بھی پانی ایکسٹرہ چکن کا اور مسالوں کا پانی ہے تو اس میں سے نکلے پانی اور اس میں اپنے آپ وہ پکتا بھی رہے یہ دیکھئے میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا تھا پانی خوب اپنے آپ نکلا ہے تو یہ دیکھئے یہ خود اچھے سے بھونے گا ہی پانی زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے زیادہ پانی ڈالنے سے ہمارا کھانے کا ٹیسٹ ہی خراب ہو جاتا ہے سب چیزوں کا پانی نکلتا ہے تو اس میں ہی پکانا چاہیے تھوڑا ہی پانی ڈالے زیادہ نہیں ڈالے دیکھئے میں نے پھر سے چیک کیا واپس اسے میں نے ڈھک کے رکھ دیا ہے ابھی دیکھئے ایک سائٹ پہ میں آگئی ہوں چاول بنانے کے لیے کیونکہ میں اور میری بیٹی ہی تھے تو اس لیے روٹی وغیرہ میں نے نہیں بنائی تو میں نے سائٹ میں چاول بنانے کے لیے رکھ دیئے تھے اس میں ہے توہر کی پیوری دیکھو جو پیسے تھا میں نے پورا ٹاماٹر یہ وہ ڈالا ہے میں نے اس میں یہ ٹاماٹر آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا یہ وہ ہی تین ٹاماٹر تھے چھوٹے چھوٹے اس میں میں نے پانی سے جار خنگال لیا تھا اس کے لیے زیادہ کٹوری بھر گئی تھی اب اسے بھی ہمیں چھوڑ اچھے چمچ چلانا ہے خوب اچھے چلانا ہے چمچ یہ دیکھئے میں نے اچھے چمچ چلا لیا ہے چمہ چلانے کے بعد دیکھیں اب اسے میں ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے بھون جائے ٹماتر کا اچھا فلیور آ جائے اب یہ دیکھئے تھوڑی دیر بعد میں نے پھر سے چیک کیا ہے اسے یہ دیکھئے چیک کرنے کے بعد دیکھا ہے میں نے اس میں تیل آنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں صرف تیل آنا شروع ہوا ہے اب یہ پوری طریقے سے پکا نہیں ہے اس کو پکنا باقی ہے اس کا جو تیل ہے پانی ہے وہ تھوڑا اور سکھنا ہے اچھے سے سکھا لینا ہے یہ دیکھئے پورا سوک چکا تھا اچھے سے اس میں میں نے ڈالا ہے گھی ڈالا ہے کوتھمی ڈالا ہے اور پیچ میں سہنا ہری مرچیوں کو کاٹ کر اس میں ڈالا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ دیسی گھی ڈالے اور زیادہ ٹیسٹ اچھا آئے گا میرے پاس یہی والا گھی تھا یہ بوری مولے کا گھی ہوتا ہے ہمارے یہاں پر بہت ہی فیمز گھی ہیں یہاں ممبئی میں تو بہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو اس لئے ہم لوگ زیادہ یہی یوز کرتے ہیں اب یہ دیکھئے کوتھمی ڈال ہری مرچی گھی کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارا فلیور ہے اس ڈش میں آ جائے اب یہ دیکھئے میں نے تھوڑا سا ہی پانی ڈالا ہے تاکہ تیل تری وغیرہ سب کچھ اوپر آ جائے پھر سے ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے خوب اچھے سے مکس کرنا ہے اور ڈھک کے رکھ دینا ہے اب یہ دیکھئے دم پہ ہونے دیا تھا میں نے سائٹ میں رکھ دیا تھا یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے زیادہ گریوی بھی نہیں ہے ایک دم لکوٹ ہے ویسا ہی ہے مگر پانی تھوڑا ڈالنا چاہیے تاکہ زیادہ سوکھا نہ رہ جائے یہ دیکھئے تیل بھی کتنا سیپریٹ ہو گیا ہے سائٹ میں بڑے مزے کی ڈش تھی یہ بڑا ٹیسٹی بنا تھا بڑا ہی اچھا لگا تھا ہم کو یہ دیکھئے اب میں آئی ہوں لینے کے لیے کھانا جب بھی میری بیٹی کھانا وغیرہ بناتی ہے اوپر بھی بہت ساری چیزیں کھا لیتی ہے پھر کھانا کھانے کے ٹائم پہ میری بیٹی سو جاتی ہے تو اس لیے اسے ہی میں کھلاتے ہوئے دکھا نہیں پاتی آپ لوگوں کو یہ دیکھئے ماشاء اللہ بڑا ہی مزے کا بنا تھا یہ دیکھئے میں ہی آپ کو کھا کے بتا دے رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ کوئی تھا نہیں تو میں نے سوچا کچھن میں ہی کھڑے کھڑے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کیسا بنا تھا ماشاء اللہ بڑے ہی مزے کا بنا تھا بڑا ٹیسٹی بنا تھا یہ دیکھئے ماشاء اللہ اب یہ دیکھئے یہ شام کا ٹائم تھا میں اکثر شام کے ٹائم پر یہ جو ڈرنک لیتی ہوں یہ میری فیٹ کٹر ڈرنک ہے ہمیں ہے نا ہم سبھی کو اپنے نا ویٹ کا دھیان رکھنا چاہیے بڑھنے نہیں دینا چاہیے میں تین چار دن ہو گئے تھے میں نے نہیں پی تھی یہ ڈرنک یہ زیرے کا پانی ہوتا ہے یہ بہت ہی ہی ہیلڈی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے نیو مدر کے لیے اچھا ہوتا ہے لیڈیز کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے ہمیں لینا چاہیے یہ دیکھئے میں نے اتنا پورا پتیلی بھر کے پانی لیا ہے پانی کے بعد اس میں میں نے زیرہ، ادرک، ڈالچینی ڈالا ہے اس میں میں نے خوب سے اچھے سے پکا لیا ہے پانی کو آدھا کر دیا ہے میں نے سوکھنے دیا ہے پانی جب آدھا ہو جائے تب اس کو ہمیں یوز کرنا ہے یہ دیکھئے گھڑ ہے یہ گاؤں کا گھڑ ہوتا ہے میرے گھر میں تو یہ گھڑ ہے بڑا ہی اچھا لگتا ہے گھڑ اس میں لوگ شہر ڈالتے ہیں مجھے شہر ڈالنا پسند نہیں تو میں گھڑ ہی ڈالتی ہوں اور یہ آدھا پورا نمبو میں اس میں نچوڑ لوں گی یہ بڑی کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے فیٹ کٹر ہے یہ بڑا ہی حازمہ بھی کرتا ہے یہ اگر آپ کی بڑی پھولی پھولی لگتی ہے آپ یہ پیے دن میں دو بار آپ کو خود فرق محسوس ہوئے گا یہ میری بہت ہی اچھی ریسپی ہے اس لیے میں نے آج آپ سے یہ شہر کی ہے یہ میں اکثر پیتی ہوں اور یہ بڑا ہی ٹیسٹی رہتا ہے بڑا ڈیلیشیز رہتا ہے چائے کی جنگہ شام کو ہے نا میں اس کو پینا چاہیے دیکھیں ماشاء اللہ سے اب یہ دیکھیں یہ آگئی ہوں میں میرے بچوں کے ٹیفن کی تیاری کرنے کے لیے یہ آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہے کیما اس میں میں نے اکھا دھنیا آدھرک لسن ہری مرچی یہ سب ڈالا ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہ سارے گرم مسالے ہیں آپ کے پاس جو جو اویلیول ہے وہ ڈال دیجئے اور یہ ایک اکھا پیاز تھا میں پہلے اکھا ڈالا کرتی تھی مگر اب میں چاپ کر کر ڈالتی ہوں تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے یہ ایک پیاز میں نے چاپ کر کر ڈالا ہے اس میں مجھے ہے نا ٹیفن کی تیاری ہے نا رات سے ہی کرنی ہوتی تو اس لیے میں وہی تیاری کر رہی تھی اپنے بچوں کے ٹیفن کی اب یہ دیکھیں یہ ہے نا ایک کپ وہ تھی چنے کی ڈال اس کو میں نے بھگا کے رکھ لیا تھا دیڑ دو گھنٹہ تو اچھے سے پھول گئی تھی کھلی کھلی ہو گئی تھی اب یہ دیکھیں میں نا کرسٹل سول ڈال رہی ہوں اس کے اندر سائیڈ میں میرے پاس رکھا ہوا تھا تو میں یہی والا زیادہ اب یوز کر رہی ہوں اس کا ٹیسٹ زیادہ تیکھا نہیں ہے اچھا ٹیسٹ ہے دیکھیں نمک وغیرہ سب کچھ ڈالنے کے بعد میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے ہمیں اسے خوب اچھے سے مکس کرنا ہے اور ڈھک کر رکھ دینا ہے سائیڈ میں پکنے کے لئے اب یہ دیکھیں ایک تھالہ لیا ہوا ہے میں میرے گھر میں جو کرتی ہوں ہمیشہ وہ آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ ہے اکھا دھنیا یہ دیکھیں یہ ہے اکھا دھنیا میرے گھر میں میں ہمیشہ اسی طرح سے دھنیا لاتی ہوں اکھا دھنیا یہ پاو کلو دھنیا ہے میں میرے گھر میں لاتی ہوں اسے ساف کرتی ہوں اس کی جو ڈنڈیا ہوتی ہے اس میں سے جو کچھرا وغیرہ ہوتا ہے وہ سب کچھ نکالتی ہوں میری امی ایسا کیا کرتی تھی ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نل وزار سے میری امی مسالہ لائے کرتی تھی میری امی تو ایک کلو لائے کرتی تھی کیونکہ ہمارا پریوار بڑا تھا تو اسے اسی طرح ساف کیا کرتی تھی دیکھیں کچھرا نکل رہا ہے اس میں سے اس میں سے موٹے موٹے پھتر بھی نکلتے دیکھیں آپ سبھی جانتے ہوئیں کہ جو بہار دھنیا کی بککی یا کوئی بھی آپ برینڈ کا بھی لے لو اس میں کتنی ملاوٹ ہوتی ہے تو دیکھیں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ تھوڑا سا دھیان دے لے تھوڑی سی محنت کر لے تو میں اس طریقے سے کرتی ہوں اپنے گھر میں اب یہ دیکھیں میں نے ایک لوہے کی کڑھائی لی ہوئی ہے یہ سارا دھنیا اسے میں تھوڑا سا بھون لوں گی اس میں جو مویشٹر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا ایسے روز کرنے سے اسے زیادہ بھی نہیں پکانا ہے تاکہ جل جائے زیادہ پکائیں گے تو کلر چینج ہو جائے گا اور کلر بھی ڈاگ ہو جائے گا اس کا اب یہ دیکھیں جو شامی کواب بننے کے لیے میں نے رکھے ہوئے تھے یہ اسے چیک کرنے آئی ہوں میں لگ بھگ تیاری ہو گئے تھے یہ دیکھیں میں الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی ہوں تاکہ نیچے سے جلے نہ تو میں نے چیک کر لیا اور اسے ڈھک کے رکھ دیا اور میں نے کڑائی سے یہ سارا دھنیا نکال لیا تھا تاکہ نا جل نہ جائے جل جاتا ہے نا تو پھر ہمارا ہی کھانا کڑوا ہوگا رنگ اس کا ڈاگ ہو جائے گا اس لیے اب یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اسے کھلا کھلا کر کے رکھا تاکہ اس میں سے ساری گھرمار نکل جائے ورنہ تو یہ پیسنے کے بعد ایک دم گھیلا گھیلا ہو جائے گا تو میں اسے لیے اس کو تھوڑا سا کھلا کھلا کر کے رکھ دیتی ہوں سائیڈ میں اب یہ دیکھیں اسی جار میں میں پیس رہی ہوں دو بیچ میں اسے میں اچھے سے پیس لوں گی اچھے سے یہ دیکھیں بارک بارک پیس لیا ہے میں نے خوب اچھے سے یہ دیکھیں آپ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لکھئے کچھ کچھ لوگوں کو موٹا پسند ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ بارک پسند ہے اور زیادہ یہ استعمال کرنا بھی بلکل نہیں پسند ہے یہ دیکھیں میرا پورا دھنیا میں نے پیس لیا تھا دو ٹائم میں پورا پیس گیا تھا میرا دھنیا اب یہ دیکھیں خوب بچے سے میں اس کو نکال لوں گی اس کو نکال لینے کے بعد بھی ہمیں سائیڈ سائیڈ میں کھلا کھلا کر کے اس کو رکھنا ہے تاکہ اس کی جتنی بھی گرمات وغیرہ ہے اس میں تھوڑا مویسٹر ہے جو بھی ہے وہ سب نکل جائے تھنڈا ہو جائے تھوڑا سا جب جا کے ہمیں پیک کر کے رکھنا ہے ڈبوں میں اب یہ دیکھیں جو شامی کباب کا میٹیریل ہے اسے میں چیک کرنے آئی ہوں چنے کی دال چیک کروں گے میں اگر ہاتھوں سے گر بھی تو سمجھ لیجئے ہو گیا ہے کیما بھی میرا ہو چکا تھا اب یہ دیکھیں ایک سائیڈ میں میں نے جار لیا ہے لسن میں نے بینا چھلے ڈالا تھا تو اس لیے چھل چھل کے اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں لسن جتے جتے میرے ہاتھ لگتے گئے ان کے چھلکے میں اتارتی گئی اور وہ سب میں نے ڈال دیئے اب یہ میں پیسنے کے لیے سب لے رہی ہوں یہ بھی میں دو بیچ میں ہی کروں گے ایک ساتھ نہیں کروں گے ایک ساتھ کروں گے تو تکلیف ہوتی ہے خود کو ہی پریشانی ہو جاتی ہے جلدی جلد بازی میں اب یہ دیکھیں یہ میرا ہو گیا تھا شامی کباب کا مٹیریل ریڈی ہو گیا تھا میں میرے بچوں کو دینے لگی ہوں اب ماشاء اللہ سے میرے بچے اب یہ سب کچھ کھانے لگے ہیں تو اس لئے یہ سب میں دینے لگی ہوں ورنہ میرے بچے بلکل نہیں کھاتے تھے تو میں بہت پریشان رہا کرتی تھی ماشاء اللہ سے کھانے لگے ہیں اللہ کا کرم ہو گیا ہے تو بنا لیتی ہوں ہر چیز اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور سائیڈ میں رکھ دینا ہے ڈھک کر حرام سے دیکھئے ایک جان کر لینا ہے اب یہ دیکھئے جو میں نے دھنیا پیس کے رکھا ہوا تھا میں نے کھلا کر کے رکھ دیا تھا یہ میرا سٹڈی ٹیبل ہے میرے ہال میں تھوڑا سا ڈاغنے سا آپ کو دیکھے گی کیونکہ لائٹ کا تھوڑا وہاں پرابلم ہے تو اسے میں کھلا کر دیا ہمیں بھرا تھا اس میں تو اسے ہمیں اچھے سے تھپ تھپانا ہے تاکہ جو ہے اندر تھز جائے وہ پورا تو ایکشرا ہم اور ڈال سکے تو یہ دیکھئے یہ مجھے تین سے چار مہینہ چل جائے گا یہ جانوری میں میں پیس رہی ہوں اب دیکھئے کب تک چلتا ہے مجھے یہ مجھے بہت ہیلپ ہوتی ہے اس چیز سے بہت ہی اچھا رہتا ہے گھر کی چیز رہتی ہے شد رہتی ہے میرے آنکھوں کے سامنے ہیں تو اس لئے مجھے یہ طریقہ بڑا پسند آتا ہے تو یہ میں کام تھوڑا بہت اپنے گھر کے لئے کر لیتی ہوں اب یہ دیکھئے یہ میں نے جو شامی کباب کا material تھا وہ side میں رکھ دیا تھا ڈھک کر اب اس کو میں شامی کباب بنانے آئی ہوں سب نے میرے گھر میں کہا کہ تھوڑے شامی کباب کھلاو تو وہ ہی میں بنانے آئی ہوں اگر یہ تھے میرے بچوں کے سکول کے لئے تو اب رات کو کھانا وغیرہ ہم لوگ سب کھا چکے تھے دیکھئے یہ دو پوشن میں میں نے کیا ہے ایک میں ہے میرے بچوں کا جس میں مرچی اور کاندہ بلکل نہیں جائے گا اب یہ دیکھئے میں اچھے سے mix کر رہی ہوں جس میں کاندہ مرچی بلکل نہیں جائے گا اسے میں میں کوتھ میرے ڈالتی ہوں تاکہ بچوں کو تھوڑا سا اچھا flavor آ جائے اب یہ دیکھئے یہ میرے اور میرے ہزبین کے لئے ہے اس میں کاندہ اور ہری مرچی اور یہ کوتھ میر پودینا بھی ڈالتے ہیں مگر میں نے نہیں ڈالا تو میرے یہ ہزبین کو پسند ہے اس طریقے سے کھانا تو اس طریقے سے میں بھی کھانا تاکہ جو کاندہ ہم نے چاپ کیا تھا وہ کھل بھی جائے آپس میں کھل جائے اور آپس میں مل بھی جائے اب یہ دیکھئے دودھ میں ایک انڈہ لیا ہے انڈے میں تھوڑا سا میں نے دودھ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اسے اچھے سے فیٹ لیا ہے میں نے اب یہ دیکھئے یہ ہے میرے ہزبین کے لئے جس میں کاندہ ہری مرچی اور کوتھ میر ہے اور میرے بچوں کے لئے میں نے الگ سے سائیڈ میں بنا لیا تھا اب یہ دیکھئے یہ وہ بنانے آئی ہوں میرے لئے اور میرے ہزبین کے لئے رات کا ہی ٹائم تھا تو اس لئے دل نہیں ہو رہا تھا زیادہ کھانے کا کھانا وغیرہ ہم لوگ کھا چکے تھے یہ دیکھئے اب میں فرائے کر رہی ہوں شامی کباب بڑے ہی ڈیلیشز لگتے ہیں بڑے ہی پیاری لگ رہے تھے بڑے ہی ٹیسٹی لگ رہے تھے یہ دیکھئے الٹ پلٹ کرنا ہے ہمیں اچھے سے یہ دیکھئے میں نے پوری طرح سے پلٹ دیئے تھے مجھے ہے کبابوں میں یہی کلر پسند ہے ہر طرح کے کباب میں یہی کلر پسند ہے مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ بولیں گے کتنے ڈاک کلر کے ہوتے ہیں سب کی اپنے اپنی چوئیز ہوتی ہے اپنی پسند ہوتی ہے تو اسی لئے میں یہی کلر رکھتی ہوں اب یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے میرے کباب ریڈی تھے میں پلٹس میں نکال رہی ہوں تو فرنس یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید ہے آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی جو میں نے چکن لزیز بنایا تھا اگر آپ کو میرا یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اور اگر میری ریسیپی پسند آئی ہوگی تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتانا میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لاتی رہوں گی یہ دیکھئے اب دوسرے میں نے رکھے تھے کباب انہیں بھی الٹ پلٹ کرنا ہے ہمیں اچھے سے خوب یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہم کھانے کے لئے بیٹھے ہیں ہمارا کھانا ہو چکا تھا دیکھو میری بیٹی بلانکٹ لے کے بیٹھے ہوئے سونے کا ٹائم تھا مگر پھر بھی لوگوں کو کباب کھانے کا دل ہوا تو میں نے سوچا چلو بنا لینا چاہیے کوئی بات نہیں میں نے بھی کھایا تھا مجھے بھی بڑے اچھے لگے یہ دیکھئے پاؤ سے زیادہ اچھے لگتے ہیں ہم لوگوں کو روٹی سے اتنا پسند نہیں میرے ہزبن کھا لیتے ہیں روٹی سے ہم لوگ پاؤ سے زیادہ کھاتے ہیں ہم لوگوں پاؤ سے زیادہ پسند ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بڑے ہی ٹیسٹری بنے تھے بڑے ٹیسٹری بنے تھے آپ لوگ پلیز مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور میں بھی ضرور آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ضرور ملوں گی جزاک اللہ ایویون